پاکستان نے ایک اور سیراسی جماعت کا اضافہ عوام پاکستان پارٹی کی لانچنگ کر دی گئی شاہد حاکان عباسی کنوینر مفترہ اسماعیل سیکیٹری جنرل مقرر لانچنگ تقریب میں شاہد حاکان کی حکومت پر تاک تاک کروار کہا مہنگائی آسمان پر پورا ملک تکلیف میں اور حکمرانوں کو کوئی فکر ہی نہیں انہیں صرف اپنی کورسی پیاری ہے جو ملک دودھ پر ٹیکس لگا دے وہ کیا ریریف دے گا مزید کہا ایوان سے بیٹھی اکثریت الیکشن ہارنے کے باوجود اقتدار میں ہے فارم سید تالیس والے ملک نہیں بناتے یہ ممکن نہیں کہ آئین توڑا جاتا رہے اور ملک چلتا رہے سب کو آئین کے تابع ہونا پڑے گا مفترہ اسماعیل نے کہا پاکستان کا نظام اشرافیہ کے ہاتھ میں ہے حکومت شکاری اور عوام شکار بن گئے ہیں ہم ایسا ملک نہیں چاہتے جس میں ظلم کا نظام ہو ملک میں عدم استحقام پیدا کرنے والوں کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی ہے نہ ہی عوام کے مسائل سے کچھ لینا دینا سابق وزیراعظم نواز شریف مقالفین پر برس پڑے کہا یہ لوگ کسی بھی محاذ پر پاکستان کی کمزوری یا ناکامی کو اپنی سیاسی کامیابی سمجھتے ہیں دوہزار اٹھارہ سے ملک میں تباہی شروع ہوئی جن مسائل پر قابو پا لیا گیا تھا وہ آج پھر سنگین شکل اختیار کر چکے ہیں ایسے مسائل پر قابو پانے کے لیے بہت وقت ذرکار ہے ترنول جلسے کا اینو سی منسوخ ہونے پر تحریک انصاف نے جلسہ ملتوی کر دیا آشورہ کے بعد پر انڈال سجانے کا اعلان آپوزیشن لیڈر امرائیوب بولے ملک میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں رات کی تاریخی میں پولیس نے جلسہ گہ سیل کر دیا کمیشنر کے پاس سنوں سے منسوخ کرنے کا اختیار ہی نہیں آسد قیسر نے کہا کسی سے ڈرے نہیں عدالتی اجازت سے جلسہ کریں گے فارم سنتالیس کی حکومت نہیں مانتے مگر بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر حکومتی اے پی سی میں جائیں گے بانی پی ٹی آئی نے بھوک ہرتال کا اعلان کیا تو پوری قوم بھوک ہرتال کرے گی وزیر آلہ کی پی علی مینگنڈاپور کا دعویٰ کہا بانی جالی اور بے بنیاد مقدمات میں قید ہے امید ہے عدلیہ سے انصاف ملے گا چیف جسٹس سے پی ٹی آئی کی کیسز سے الہدگی کا مطالبہ بھی کر دیا وزیر آلہ کی پی کی پرویس خطک کو بھی دھمکی کہا اگر وہ جھوٹی گواہیاں دے گا تو اس طرح سگرٹ پھوکتا نہیں پھرے گا علی مینگنڈاپور نے مزید کہا وفاق جو کام کر رہا ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں جالی کیسز واپس لیں پھر مذاکرات ہوں گے دوسری جانب تھانا نصیر آباد میں درج مقدمے میں علی مینگنڈاپور کی زمانت منظور اپوزیشن آئین کے دائرے میں شوق سے احتجاج کریں ٹوکن احتجاج ہوتے رہتے ہیں ہم بھی کرتے تھے سیاسی جماعتوں کو قومی سلامتی کے مسائل پر یقجہ ہونا چاہیے قائم مقام گورنڈ پنجاب ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو انجاب ازمہ بخاری نے ممکنہ بھوک ہرتال پر کہا ایک قیدی کی بلاک میلنگ اور دھونس دھمکی سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا قیدی نمبر 804 کے جائز اور ناجائز مطالبے مانے جا رہے ہیں ملک کے خلاف کوئی بھی سازش کی گئی تو سختی سے نمٹیں گے جناہ آؤ اس حملہ کے اس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانتوں پر فیصلہ محفوظ لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نو جولائی کو فیصلہ سنائی گی شاہ محمود قریشی پر نو مئی کی پلاننگ کا الزام آئیت پولیس نے تھانا شادمان میں درج جلاو گھیراو کے مقدمی کمی کا چالان جمع کرا دیا انصداد دہشتگردی عدالت نے شاہ محمود کی طلبی کے نوٹسز جاری کر دیئے چالان میں پچاس سے زائد گواہوں کی لسٹ بھی شامل مترکار سرکار میں مداخلت کی مقدمے میں آمیر مغل کی زمانت بعد اس گرفتاری منظور پچاس ہزار روپے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم پیٹولیوم اور گیس کی ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کا آندہ تین سال میں پہنچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف کی پیٹولیوم اور گیس کی پیداواری کمپنیوں کو آف شور زخائر دھوننے کی دعوت نائے وزیراعظم اس حاق دار کی سربراہی میں کمیٹی بھی قائم شہباز شریف نے کہا مقامی زخائر سے پیداوار سے عام آدمی کیلئے اندھن اور گیس سستے ہوں گے حکومت نے پاکستان پیٹولیوم ڈیلرز اسوسٹییشن کا مطالبہ مان لیا پیٹولیوم ڈیلرز اور ریٹیلرز پر صفر آشاریہ پانچ فیصد ایڈوانس ٹرن اوور ٹیکس ختم نئے بجٹ سے مہنگائی کا توفان عوام پریشان 92 نیوز مہنگائی کے سطح عوام کی آواز بن گیا الیکٹرانکس آئیٹمز کی قیمتوں میں 15 سے 20 فیصد تک اضافہ ٹی وی فریج ائر کولر ایلی ڈی سامیت تمام اشیاء پہنچ سے باہر ہو چکی گاڑیوں پر مزید ٹیکسز نے عوام سے چار پہیوں کی سمولت مزید دور کر دی ہائیبرٹ گاڑیوں کی امپورٹ پر ٹیکس چھوٹ کا خاتمہ ٹوکن ٹیکس اور ٹرانسفر فیز میں بھاری اضافے سے تمام گاڑیاں مہنگی عوام پر مہنگائی کے مزید بار ہفتہ وار ایک اشاریہ دو آٹھ فیصد اضافہ ریکارڈ ٹیمارٹر لسن چینی آٹا دالیں چکن پیٹرل ڈیزل سمیت 29 اشیاء کے قیمتیں مزید بڑھ گئیں ٹیمارٹر ستر فیصد آٹا ساڑھے دس فیصد خوشک دودھ نو فیصد اور ڈیزل اور پیٹرل تین فیصد تک مہنگا ہوا وفاقی ادارہ شماریات کی ہفتہ وار ریپورٹ ملک میں سالانہ بنیادوں پر مہنگائی 23 اشاریہ پانچ نو فیصد تک پہنچ گئی ہمکیم نے وزیر اعلی مراد علی شاہ کے ویجن سندھ کے تمام دابوں کو مسترد کر دیا مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت پندرہ سال میں 18 ہزار ارب روپے خرچ کر چکی اتنے میں سندھ کو پچاس بار دوبارہ بنایا جا سکتا ہے ارب اور روپے صرف اشتہارات پر لگائے جا رہے ہیں اگر حقیقت میں کچھ ہوا ہوتا تو اسی زمین پر ہوتا آج کراچی کا شمار دنیا کے پانچ بہترین شہروں میں ہوتا ہے آج کراچی میں دہشت کا راج نہیں بوری بند لاشے ملتی ہے نہ کوئی شہر کو بند کراتا ہے میر کراچی مرتضی وحاف کا ایمکی ایم کو جواب کہاں یہ لوگ حقائف کے منافع بات کرتے ہیں مستوہ کمال نے کہا تھا جتنا کام زرداری صاحب کے دور میں ہوا پہلے کبھی نہیں ہوا جب ان کا مفاد ہو تو پیپلز پارٹی سب سے اچھی مفاد نہ ہو تو پیپلز پارٹی سے برا کوئی نہیں ملک میں لوٹ شیڈنگ کا جن بدستور بے قابو پنجاب کے کئی شہروں میں بجلی بندش کا عذاب جاری ملتان میں بجلی کی آئلانی اور غیر آئلانی لوٹ شیڈنگ سے گھرے لو سارفین پریشان درزی حضرات کو بھی شدید مشکلات کا سامنا آرڈر بروقت پورا کرنے میں دشواری سندھ خیبر پختون خواہ میں اور بجلی کی بندش کا سامنا ملک میں مانسون بارشوں کے رنگ اسلام آباد پنجاب بلوچستان خیبر پختون خواہ میں برسات ماسم خوشگوار گرمی اڑن چھو ہو گئی لاہور فیصل آباد قصور اور دیگر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش نشیبی علاقوں میں پانی جوان گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے مختلف علاقوں کی بجلی بھی بند چھتیں اور دیواریں گرنے سے ایک بچی جان بحق متعدد افراد زخمی اٹک مری جہلم اور دیگر شہروں میں بھی بارش کردو میں لینڈ سائیڈنگ سے شہر آیا قرآ 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 بند سہیہ پھنس گئے محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج کوئٹا میں ہوگا زونل اور زلی رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس متعلقہ ہیڈکوارٹرز میں ہوں گے ادھر محرم الحرام کے پیش نظر تمام صوبوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات سندھ کے بعد پنجاب میں بھی دفعہ 146 نافذ موسیقی